بسم اللہ الرحمن الرحیم ذکر صحابہ رضی اللہ تعالیٰ ایک دن انہیں اپنے غلام کی کسی بات پر غصہ آ گیا اسے کوڑے سے مارنے لگے اتنے میں کسی قدر فاصلے سے آواز آئی یہ غلام اتنا تیرے قابو میں نہیں جتنا تو اللہ کے قابو میں ہے انہوں نے مڑ کے دیکھا تو یہ بات کہنے والے رحمت دعالم صلی اللہ علیہ وسلم تھے آواز سنتے ہی کوڑا ان کے ہاتھ سے گر گیا اور دھورا کے بولے اے اللہ کے رسول آئندہ میں کبھی کسی غلام کو نہیں مارنگا اس غلام کو اللہ کے راستے میں آزاد کرتا ہوں یہ صحابی حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں تھے اصل نام عقبہ تھا لیکن اپنی کنیت ابو مسعود سے مشہور تھے ان کا تعلق قبیلہ خزرج کے خاندان بن حارس سے تھا انہیں ابو مسعود بدری کہا جاتا تھا ایک روایت کے مطابق یہ بدر میں رہتے تھے اس لئے انہیں بدری کہتے ہیں دوسری روایت یہ کہ انہوں نے غزوہ بدر میں شرکت کی تھی اس لئے بدری کہلائے حجرت نبوی سے ایک دو سال پہلے اسلام قبول کیا بہت نیک فطرت تھے غزوہ اہود اور اس کے بعد تمام غزوات میں آپ شریک ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ انہوں حضرت عثمان کی خلافت تک مدینے میں رہے البتہ اس دوران کچھ مدت تک بدر میں رہائش اختیار کی حضرت عثمان غنی کی خلافت کے آخری دنوں میں کوفہ چلے گئے حضرت علی کے دور خلافت میں حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ کوفہ کے امیر مقرر تھے انہوں نے کوفہ کی امارات کا فریضہ احسن طریقہ سے ادا کیا انہیں حضرت علی سے بڑی محبت تھی چنانچہ انہوں نے اپنی ایک بیٹی کی شادی حضرت حسین بن علی سے کر دی تھی آخر میں ان کے دل میں پھر مدینے کی محبت نے جوش مارا تو کوفہ کی سکونت چھوڑ کر مدینہ منورہ آگے کبھی کبھار کوفہ ہو کر آتے آپ نے حضرت امیر معاویہ کے دور خلافت میں مفاد پئی علم فضل کے اعتباس سے آپ کا مقام بہت بلند ہے آپ کا شمار احادیث کے راویوں میں ہوتا ہے آپ ایک سو دو کے قریب احادیث کے راوی ہیں آپ نہائیت حق گو تھے یعنی حق بات برملہ کہتے تھے ایک مرتبہ کوفہ کے ایک امیر نے اثر کی نماز میں دیر کر دی تھی تو انہوں نے امیر کو برملہ ٹوکا اور فرمایا نماز صحیح وقت پہ پڑھنی چاہیے جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھا کرتے تھے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے حضرت جبریل جو اوقات لائے تھے انہیں اوقات میں نماز پڑھنی چاہیے حضرت ابو مسعود رضی اللہ تعالیٰ لطف لے لے کر لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اشادات سنایا کرتے تھے انہیں سنت پر عمل کرنے کی تلقین کرتے تھے ایک مرتبے انہوں نے دیکھا کہ لوگ جماعت میں مل کر کھڑے ہونے کا بلکل خیال نہیں رکھتے تو فرمایا کہ جب تک تم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق مل کر کھڑے ہوتے رہے تو تم میں اتفاق رہا جب سے تم نے اس سنت کی پابندی چھوڑ دی تو تمہارے درمیان اختلاف پیدا ہو گیا ایک دن لوگوں سے فرمایا کہ تم میں معلوم ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس طرح نماز پڑھتے تھے پھر خود نماز پڑھ کے دکھائی ایسے پڑھا کرتے تھے لوگوں کو جلدبازی سمنہ فرماتے تھے ایک مرتبے حلقہ قائم کر کے بیٹھے تھے دو آدمیوں نے آ کے کہا اس حلقے میں کوئی ہمارا فیصلہ کر سکتا ہے ایک شخص نے یہ سن کے کہا کہ میں کر سکتا ہوں ابو مسعود نے مٹھی بھر کر کنکریاں اٹھا کے اس پیدے ماری اور فرمایا چپ جلدی سے فیصلہ کرنا جلدی سے فیصلہ کرنا مکروح ہے آپ لوگوں سے فرمایا کرتے تھے لوگوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں نماز میں برابر کرنے کے لیے موڑوں پر ہاتھ پھیرتے تھے فرماتے تھے برابر ہو جاؤ آگے پیچھے نہ رہو اس کی سزا میں تمہارے دل آپس میں مختلف نہ ہو جائیں اور فرماتے تھے تم میں جو دانشمد اور سمیدار ہیں وہ میرے قریب ہوں ان کے بعد وہ لوگ قریب ہوں جو اس صف میں ان کے قریب ہیں اس کے بعد وہ لوگ قریب ہوں جن کا درجہ ان کے قریب ہے اللہ تعالیٰ ان پر اپنی رحمت تعزیل فرمائے ہیں